بسم اللہ الرحمن الرحیم فوج کو دباؤ میں لانے کے لئے مہم چلائی گئی نون لیگ پر بدنبانی کے علاوہ شواہد میں چھیر چار کے بھی مقدمیں بننے چاہیے ہیں اس سمیت دن پر جو اہم موضوعات رہے ہیں ان پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب وارم اسلام جی آپ کو بھی ناظرین ڈاکٹر صاحب جہاں عوام مہنگائی کی وجہ سے اندہائی پریشان ہے وہیں حکومت مزید قرضے لینے کی بات کر رہی ہے آپوزیشن نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ دسمبر میں مزید مہنگائی میں اضافہ ہوگا کوئی حکومتی اقدامات کوئی حکمت عملی کیا آپ کو نظر آ رہی ہے کہ عوام کو کسی طرح سے ریلیو دیا جا سکے جی پہلے تو میں وضاحت کر دوں یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ قرضہ نہیں ہے سعودی عربیہ کا اس کو ہم نے شو کرنا ہے اپنے ذرہ مبادلہ کے زخائر میں اور پھر ان کو شو کرنے کے بعد ہم نے آئی ایم ایف سے کرزہ لینا ہے تو میں اس کی تھوڑی سی تحصیح کر دوں یہاں پہ آپ کی یہ کرزہ نہیں ہے ہمارے ذرہ مبادلہ کے زخائر میں سعودی عربیہ کے پیسے ہوں گے اور سعودی عربیہ ان کو واپس لے لے گا ہم نے سعودی عربیہ سے کرزہ نہیں لیا ہم کرزہ آئی ایم ایف سے لے رہے ہیں تو آئی ایم ایف سے کرزہ لینے کے لیے ہم اپنے ذرہ مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان کو ہم نے زیادہ شو کرنا ہے تو وہ پیسہ ہے جو سعودی عربیہ سے آ رہا ہے تو وہ لون نہیں ہے اس پہ کوئنٹرس نہیں ہے وہ ایک خاص وقت میں ایسی ہی پیسہ چلا جائے گا وہ کرزہ ہم آئی ایم ایف سے لے رہے ہیں جی سی تو ایک تو یہ وضاحت دوسری جو بات ہے وہ اور میرا خواہد سے وہ بہت عام ہے اس مرحلے پہ وہ یہ ہے کہ جو شرائط آئی ایم ایف نے آئیت کی اس سے پہلی بھی میں بات کر چکا اور میں آج دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ ایچی شرائط آئی ایم ایف کے ساتھ کبھی اس سے پہلے جو تئیس دفعہ ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں کل بھی ایکنومک ہٹمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی میں نے اور لوگ اس تھیوری سے اگری بھی کرتے ہیں ان کو نہیں بھی مانتے ہیں لیکن یہ لوگوں کی اپنی ثواب دیت پہ ہے کہ وہ کیسے دیکھیں اس کو لیکن بہرحال ایک ان کا جو مطالبہ تھا ایک تو یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک کی گورنر کے حوالے سے ٹھیک ہے قانون سازی ہونی چاہیے دونہ ہاؤسے سے اس کو پاس کروائیں پھر ایک تھا یہ تھا کہ بجلی پہ گیس پہ یہاں پہ آپ نے جو رائیتیں دیوئے ہیں ان کو واپس لیں یہ سارا لیکن ان کی طرح سے ایک جو مطالبہ تھا وہ مطالبہ بڑا بڑا عجب سا تھا اور وہ جو مطالبہ تھا وہ تھا کہ جو کووٹ فنڈ ہے جو آئی ایم ایف نے کووٹ کے لیے پیسے ان کے طرف سے آئے تھے تو اس کے اندر کیا کوئی گڑھ بڑھ تو نہیں ہوئی اور اس نشیس میں ایک دفعہ ہم نے ایک دو دفعہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ وہ جو کووٹ کا فنڈ ہے جو آئی ایم ایف نے دیا تھا پیکج امدازی پیکج اس کے اندر بد انوانی ہوئی ہے اس پرگرام میں ہم نے یہ بات کی تھی پہلے تو ان کی طرف سے ایک شرط یہ بھی آئید ہوئی آئی ایم ایف کی طرف سے کہ ہم آپ کو کرزہ تب دیں گے جب آپ اس فنڈ کے اندر جو گڑھ بڑھ ہے اس گڑھ بڑھ کی جو ریپورٹ آڈیری جنرل سامنے نہیں لارہے یہ بات ہم نے پہلے کر چکے ہم اس ریپورٹ کو منظر عام پہ لائے جائے اور جو لوگ ملوث ہیں اگر کرپشن ہوئی ہے تو جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے یہ کرزہ دینے کی ایک شرط ہے جو کہ چھبیس جنوری کو جب کرزہ منظور ہوگا تو جو شرائط ہم نے پوری کرنی ہے اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ کیا گڑھ بڑھ ہوئی ہے اور اگر گڑھ بڑھ ہوئی ہے تو ریپورٹ سامنے لائی جائے اور ریپورٹ سامنے لائے پھر جمعہ داران کو قرار واقعی سزا دی جائے آچھا اب یہ ریپورٹ نہیں آ رہی تھی آرڈیٹس جنرل کی لیکن اب یہ ہوئے کہ آئی ایم ایف کے دباؤ پہ جو آئی جو ٹوینٹی فورٹ سلائیڈ ہے آئی ایکس پیس ٹیبیون کی اور ظاہر ہے کہ یہ آرڈیٹس جنرل آف پاکستان نے یہ ریپورٹ اب جاری کر دی ہے میڈیا کو آئی کہ چالیس عرب روپے کی ایرگولارٹیز ہیں آئی پرائمیسٹر نے جو کوویڈ پیکیج بنایا تھا اس میں اور اس میں ظاہر ہے کہ وزیراعظم صاحب کو اب اس کے اوپر سخت سے سختر اس کے جو بھی جمع داران ہیں دیکھیں یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ کچھ لوگوں نے کوویڈ کے لیے جو امداد جمع ہوئی تھی اس میں جو ہے گربڑ کی ہے وینٹی لیٹرز کے معاملات میں اس کی خریداری میں عدویات کی خریداری میں اور یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف اب آپ کاروائی کریں گے تو تو اب یہ بہت میرا خیال سے افسوسناک بات ہے اور وزیراعظم جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس میں احساس پروگرم یا باقی سارے جو بھی معاملات تھے اس میں پرسنوی انوالت تھے ذاتی طور پر وہ دلچسپی لیتے رہے اور انشور کرتے رہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ ٹھیک چلے اور اس دوران جو ہے وہ پیہ نہیں رکنا چاہیے معیشت کا کوویڈ کے دوران جو ہے وہ لوگوں کی ویکسینیشن کے اوپر ہم نے بہت زبدست کام کیا لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ جو میں ہمیں سسٹم کی بات کرتا ہوں اور نظام کی بات کرتا ہوں اس میں یہ گربڑ ہوئی اور اس گربڑ کو یہاں روک دیا اڈیٹر جنرل کی رپورٹ کو رکھوا دیا گیا ظاہر ہے جو بھی لوگ ملوث تھے لیکن اب آئیے میں اپنی کنڈیشن رکھی کہ آپ رپورٹ جاری کریں اور پھر ان کے خلاف کاروائی لے کے ہمیں بتائیں تو پھر ہم کرزہ دیں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ ایسا ایک ایسی بات ہے جس کے اوپر ہمیں بطور ایک قوم غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کہاں پہ جا کے پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ یہاں پہ پولیو کے ڈروپس آئے تھے چند سال پہلے تو ان کیا جو پیسہ تھا اس میں کھایا گیا اس پہ لوگوں نے جا کے حج اور عمرہ کر لیا تو یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے اور اس کے اوپر میرا خیال ہے وزیراعظم کو فوری طور پہ سخت ترین کاروائی کرنی چاہیے کہ وہ تمام شخصیات جو اس میں ملویس ہیں اور جنہوں نے وزیراعظم کو بھی اور حکومت کو اور تب ہر پاکستانی کو جو ہے وہ عجب جگہ لے جا کے کھڑا کر دیا ہے کہ کوویٹ کے پیسوں میں گر بڑھوئی ایک بات یہ دوسری جو بات ہے دیکھیں میں آج بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں دوست عباب اور وہ اکثر یہ مجھے پوچھتے ہیں اور یہ بات کہ جی آج مثال کے طور پہ ایک خبر آئی کہ جی جو عیب احمد ہیں لوگ پوچھتے ہیں جی آپ یہ ایتھوپیا یا ایریٹیریا یہ علاقوں کے بارے میں یہ کیوں بات کرتے ہیں تو میں اس کی تھوڑی سی اس کی میں وجہ یہاں پہ بیان کروں آج دیکھیں عبی احمد جو ہیں ایتھوپیا کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بالکل فرنٹ لائن پہ وہ جا کے تگرے کی فورسز سے لڑ رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو تگرے کا علاقہ ہے یہ بات پہلے بھی کہ چکا ہوں کہ ایریٹیریا اور ایتھوپیا کے درمیان کا جو یعنی ایتھوپیا کا جو شمالی علاقہ ہے یہ تگرے کا علاقہ ہے اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں ہم یہاں جان دے دیں گے لیکن عدیسہ بابا جو کہ ایتھوپیا کا دار الحکومت ہے اس تک نہیں آنے دیں گے یہ میں بات کیوں کرتا ہوں یہ بات میں اس کی دو وجہات ہیں ایک تو ظاہر ہے کہ اس کی جیو پلٹیکل جو ہیں وہ ہون آف ایفریقہ اور ہون آف ایفریقہ ہون آف ایفریقہ میں ایریٹیریا بھی آ رہا ہے ہون آف ایفریقہ میں جو ہے وہ جبوتی بھی آ رہا ہے اور ایک سینگ سا نکلا ہوا ہے بہرہ ایمر میں اور بہرہ ہن میں اور اس میں جو ہے وہ سومالیا بھی آ رہا ہے اور پھر سومالی لینڈ بھی آ رہا ہے سومالیا سے سومالی لینڈ الگ ہو گیا تو سومالی لینڈ کو کوئی دنیا کا ملک تسلیم نہیں کرتا لیکن وہاں پہ خانہ جنگی ہوتی رہی بہرحال کئی سال کے بعد سومالی لینڈ نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا اس کو مانتے کوئی نہیں لیکن یہ جو تین چار ملک ہیں یہ اور یہاں پہ جبوتی کی ظاہر اہمیت ہے وہاں پہ ساری ملٹری بیسیز بن گئی ہیں ایریٹ ایریا میں بن گئی ہیں یہ بات میں ساری کر چکے ہوں لیکن ایک اور وجہ ہے جس کی بنیاد پہ میں اس کو اس ایریا کو میں ڈسکس کرتا ہوں اور وہ جو وجہ ہے وہ ظاہر اس کا کوئی جیو پولٹک سے تعلق نہیں ہے لیکن میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ اس کا اس علاقے میں ظاہر ہے کہ ساؤ چائنہ سی کا بھی ڈسکس ہوتا ہے اور اس علاقے کا بھی ڈسکس ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے یہ علاقہ جو ہے یہ کچھ خاص اہمیت کا حامل ہے میرے نظر میں یہ جو ہون آف ایفریکا کا علاقہ ہے اور وہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ سو سال آہ بعد مسیح سو سال یعنی آپ کہیں کہ پہلی صدی بعد مسیح سے آہ اگلی دس صدیاں یعنی تقریباً ایک ہزار سال تک ایک سلطنت آہ جو دنیا کی چند بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی اس کا نام تھا اقسم ٹھیک اور یہ جو سلطنت اقسم تھی جس کو ہم یہ پہلا والا میپ پکر دکھا دیں تو زیادہ اچھا ہوگا تو اس میں فوکس کر لیں گے یہ سلطنت اقسم یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے درمیان میں لکھا ہوا یہ سلطنت اقسم جو ہے یہ اس طرح سے تھی کہ اس میں ایتھوپیا ایڈیٹ ایریا یمن یعنی اس میں کچھ علاقہ جو ہے وہ افریقہ کا پھر درمیان میں جو ہے وہ بہر ایمر یا نہر سوئیز یا یہ پھر اس کے بعد یمن اور پھر سعودی عرب کے جنوبی علاقہ یہاں پر ایک سلطنت تھی جس کو سلطنت اقسم کہتے تھے اور سلطنت اقسم جو ہے یہ دنیا کی چند بڑی سلطنتوں اپنے اروج کے وقت میں یعنی یہ باد مسیح ٹھیک ہے اسے پہلے یہ اندمت ایک تحضیب تھی اس کو میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا لیکن اس کے بعد یہ جو سلطنت اقسم تھی یہ سو سال باد مسیح شروع کیا تو یہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ یہ سلطنت روم سلطنت اقسم اس کے بعد جو ہے وہ چائنہ میں جو سلطنت ہے سلطنت ہے یہ بڑی جو تین چار سلطنتیں ان میں سے ایک سلطنت بن گئی سلطنت اقسم اور سلطنت اقسم جو ہے اس میں پھر یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ چوتھی صدی یعنی پہلی صدی اسوی میں تو یہ سلطنت بنی تو ان کے بہت سارے بادشاہ وہاں پہ آئے سلطنتوں میں جیسے ہوتے ہیں چوتھی جو صدی اسوی تھی اس میں یہ ہوا کہ وہاں پہ یہاں پہ ہم نے دیکھے نا سمندر ہے پاس یہ بہر امر کے بالکل کنارہ جو ریڈ سی ہے اس کو ریڈ سی کہتے تھے پہلے اس پہ ریڈ سی نکلا تو وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ وہ روم سے سلطنت روم سے ہندوستان تک جانے والے تمام جہاز یہیں سے گزرتے تھے یہ بات ہم جوگرافی دیکھ کے نقشہ دیکھ کے بالکل کلیر ہو جاتا ہے کہ جتنے بھی جہازوں نے روم سے ہندوستان تک جانا ہے یا چائنہ تک جانا ہے تو وہ جہاز بہری جہاز یہیں سے گزرتے تھے تو یہاں پہ بندرگاہیں بنی ہوئی تھی اور اس پہ جہاز رکھتے تھے اور تجارت ہوتی تھی تو اس علاقے کی بڑی اہمیت تھی اچھا اب یہ ہوا کہ یہاں پر اور تو یہاں پر دو روایات ہیں ایک روایت جو زیادہ جس میں جس میں وزن ہے تاریخ میں وہ روایت یہ ہے کہ لیبنان سے دو بچوں کو غلام بنا کے لے جایا جا رہا تھا کہیں آپ سمجھیں کہ ہندوستان یا آسٹریلیا یا اس طرف کہیں پر بھی بہرحال روم سے جب وہ جہاز وہ جو ہے وہ لیبنان سے تھے وہ بچے اور یہ جہاز چلا تھا اوپر یورپ سے اور جب لیبنان کے یہ پہنچا بندرگاہوں پہ تو وہاں پہ جو بچے تھے لیبنان کے اور شام کے ان بچوں کو غلام بچوں کو اس بہری جہاز میں بٹھا دیا گیا وہ جہاز جب یہاں پہنچا ان بندرگاہوں پہ جو ایفریقہ کی بندرگاہیں ہیں ایریٹیریا یا ایتھوپیا یا جبوتین بندرگاہوں میں سے ایک بندرگاہ پہ وہ جو بہری قضاق تھے انہوں نے حملہ کر دیا اور حملہ کرنے کے بعد یہ ہوا کہ سارے جو جہاز کے لوگ تھے ان کو قتل کر دیا اس میں سے دو بچے بچ گئے جو بھائی تھے اور ان بھائیوں کو غلام بنا کے یہ جو اقسم سلطنت کا بادشاہ تھا اس کے حوالے اس کو فروخت کر دیا یا تحفہ دے دیا ہوگا جو بھی کیا یہ دونوں جو بھائی تھے یہ غلام لبنان سے ان کا تعلق تھا طائر کے علاقے میں پیدا ہوئے ہوئے تھے یہ بادشاہ کے اس بادشاہ کے پاس جا کے یہ اس کی خدمت کرنے لگے پھر وہ ظاہر ہے کہ بچے بڑے ہوتے گئے وہاں پہ بادشاہ وقت گزرتا گیا اور یہ بچے جو تھے یہ دربار میں انہوں نے بڑی ترقی کر لی ذہین بچے تھے تو ان میں سے ایک جو بچہ تھا اس کا نام تھا فریمنٹیس فریمنٹیس اچھا یہ جو فریمنٹیس بچہ تھا اس بچے نے جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا ازانہ ای زی اے این اے ازانہ ازانہ بادشاہ کو اس نے عیسائی بنا دیا یعنی ازانہ بادشاہ نے عیسائیت قبول کر لی اور یہ جو فریمنٹیس ہیں یہ سینٹ فریمنٹیس کے نام سے یہ جو ایسٹن آرثوڈاک چرچ ہے اس کے بھی بانی پھر ایلکزنڈریہ مصر میں جو کافٹک کرسچنز ہیں ان کے بھی نزدیک سینٹ فریمنٹیس ان کے دن منائے جاتے ہیں ان کی تقاریب ہوتی ہیں ان کی بڑی تو باللہ وہ ازانہ بادشاہ جو تھا جو اس پورے اقسم سلطنت کا رولر تھا بادشاہ تھا اس نے عیسائیت قبول کر لی اچھا سو سال گزر گئے دو سو سال گزر گئے تین سو سال گزر گئے ٹائم گزر رہا ہے تیزی کے ساتھ چوتھی صدی سے ہم آ جاتے ہیں چھٹی صدی بادشاہ تو چھٹی صدی بادشاہ یہی جو سلطنت ہے اسی سلطنت میں ایک عرب علاقے سے چند لوگ آتے ہیں اور وہ چند شخصیات آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پیچھے ہماری جانوں کو خطرہ ہے اور ہمیں یہاں پہ سلطنتیں اکسن میں یہاں کے بادشاہ سے کہتی ہیں کہ ہمیں یہاں پہ پناہ دی جائے اب تاریخ میں یہ تاریخ میں یہ جو سلطنت اکسم ہے یہ ہے حبشاہ اور جو شخصیات آ رہی ہیں پناہ لینے کے لیے ان کی قیادت کر رہے ہیں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجو کے بڑے بھائی دس سال بڑے اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پہلی حجرت پہلی حجرت جو مسلمان کرتے ہیں جس میں اسی شخصیات شامل ہیں وہ سلطنت اکسم میں ہوتی ہیں اور یہاں پر جو بادشاہ ہے جو چار سو سال پہلے جس کا جس کے آباو اجداد وہ جو ازانہ تھا جس نے عیسائیت قبول کر لی تھی اس کا آگے جو جانشین ہے اس کا نام ہے نجاشی ٹھیک ہے نجاشی اور ہم سب جو پڑھتے ہیں حبشا حبشا تو حبشا جو ہے وہ کوئی نسل نہیں ہے حبشا یہ سیار فارم لوگ بھی نہیں ہیں حبشا ایک ملک تھا اس سلطنت کو یہ جو اقسم سلطنت ہے اس کو عرب حبشا کہتے تھے تو یہاں پر پہلی ہجرت ہوتی ہے حضرت جعفر تیار یہاں آتے ہیں اور پھر ان کے پیچھے ان کا تاقب کرتے ہوئے وہ ابو سفیان اور ابو جہل یہاں پہنچتے ہیں اور نجاشی بادشاہ کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارے حوالے کیا جائے ان لوگوں نے تو ہماری روایات توڑ دی ہیں یہ تو کسی اور مذہب کی بات کرتے ہیں یہ تو تو اس کے بعد وہ نجاشی بادشاہ جو ہیں وہ نجاشی بادشاہ اپنے دربار میں پوچھتے ہیں سب سے ہم سنا ہوگا کسہ لیکن وہ دربار میں پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جائے تو لوگوں نے رشوت کسی نے پکڑی ہوئی ہے کسی نے کچھ کیا وہ کہتے ہیں جی ان کے حوالے کرتے ہیں یہ کیا یہ تو انار کی پھیلا رہے ہیں نیا لے کر آگئے ہیں نئی روایات کو توڑیں کوئی نیا مذہب آگیا تو نجاشی بادشاہ کہتا ہے نہیں رکھو ایک منٹ حضرت جعفری تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نجاشی بادشاہ کہتا ہے کہ آپ وضاحت فرمائیں کہ یہ کون ہے کون سا مذہب ہے کیا بات ہو رہی کیا اور پھر حضرت جعفری تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علاقہ ہے اور نجاشی بادشاہ کے سامنے جو ہے پھر ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت جعفری تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ گفتوگی کرتے ہیں سورہ مریم کی آیات بھی پڑھتے ہیں اور جب سورہ مریم کی آیات سنتا ہے بادشاہ تو بادشاہ کے آنکھوں سے آنسوں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ روتا ہے اور پھر کہتا ہے آپ جب تک چاہیں آپ میرے پاس رہیں اور پھر حضرت جعفری تیار اور تمام جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام جو شخصیاتیں وہ قیام فرماتی ہیں وہیں پہ اور پھر اس کے بعد جب غزوہ خیبر کے بعد وہ مدینہ واپس جاتی ہیں حضرت جعفری تیار بہت پیارے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کو تیار اس لیے کہتے تھے جعفر نام تھا تیار اس لیے کہتے تھے کہ ان کا جو چہرہ مبارک تھا ان کی جو سیرت تھی طرح سے ان کا نام جو ہے وہ تیار پڑا اچھا اور نجاشی جو ہے اس نے پہلہ السلام قبول کیا اور نجاشی باشا جو ہے حضرت حشنہ بن عبجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام اور پھر جب انتقال ہوا تو مدینہ منورہ میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ہوئی آج بھی شمالی ایتھوپیا میں جائیں تو بڑی خون رضی ہو رہی ہے اس علاقے میں لیکن وہاں پہ ایک مجد موجود ہے جہاں پہ اس مجد نجاشی ہے اور وہ جو علاقہ ہے وہ بھی نجش کا علاقہ کہلاتا ہے اور وہاں پہ نجاشی باشا جو ہیں وہ دفن ہے تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ تو وہ بات ہو گئی کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایریٹیریا ایتھوپیا حبشا تو ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ ہم اس جگہ کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ پہلی ہجرت ہوئی تھی دوسری بات اس علاقے سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں جو کہ مطبع بس کیا ایسی شخصیات وہ بھی وہیں وہی سلطنت ہے وہی جگہ ہے وہی مقام ہے اور پھر جو ہے وہ ایک بات اور یہ بھی ذہن میں رہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ اس کا ذکر جو ہے وہ بائبل میں بھی ہے اس کا ذکر جو ہے ظاہر ہے اس کے اوپر جو جیوز ہیں یہودی ہیں وہ بھی اس کے اوپر اعدامہ قدیم میں بھی ہے اعدامہ جدید میں بھی ہے اور وہ اور قرآن شریف میں بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ پہنچے وہ سمندروں تک پہنچے تو انہوں نے اپنا اسا جو ہے وہ پانی میں ڈالا اور پیچھے تاکب میں فیرون کی مکمل فوج تھی تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ اسا جو ہے درین گل میں ڈالا گیا وہ ایسا نہیں ہوا وہ جو اسا تھا وہ بہر احمر میں ڈالا یعنی ریڈ سی یہ جو ریڈ سی ہے درمیان میں پٹی جس کے اس طرح جبوتی ہے ایریٹیریا ایتھوپیا اور اس طرح سعودی عرب یمن یہ ساری فوجیں آمنے سامنے جو کھڑی ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اسا ڈالا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ سمندر میں ایک پل بنا سمندر میں دریا میں نہیں سمندر میں ایک پل بنا اور وہ اس کو عبور کر کے وہ عرب لینڈ میں آگئے یہ جو لینڈ ہے یہ جو زمین ہے یہ جو سرزمین ہے یہ سرزمین جو ہے یہ ایفریقہ ہے اور وہاں پر عرب ہے تو وہ ایفریقہ سے یعنی مصر سے جب عرب آئے تو ظاہر ہے کہ سمندر کو انہوں نے کروس کیا کہ درمیان میں بہر ایمر ہے ٹھیک تو ایک اس کی اور میں آپ کو صرف یہ بات بتاؤں کہ حالیہ میں صرف ریفرنس یہاں دیکھے تیزے سے نکل رہا ہوں لیکن یہ کہ نیو سائنٹسٹ یہ جو ساتھویں ہماری سلائیڈ ہے نیو سائنٹسٹ نے چند سال پہلے باقائدہ تحقیق کی ہے اور اس پہ اس پہ ابحام ہے میں کبھی بات میں سے بات کروں گا لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ سائنٹیفکلی انہوں نے یہ بات پروف کی ہے کہ ہوایں چل رہی تھیں اور تیز ہوا چل رہی تھی اور سو کلومیٹر پر آر سے زیادہ ہوا تھی اور اس کے نتیجے میں یہ میں نیو سائنٹسٹ میکزن کوٹ کر رہا ہوں جو بڑا برطانوی ایک جریدہ ہے سائنس کے حوالے سے اور وہ کہتا ہے کہ تیز ہوایں چل رہی تھیں جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے پروپر ریسرچ کی اور ایک پورا ایک آپ سمجھیں کہ انہوں نے کمپیٹر سے سیملیٹر کے ذریعے کہ اس دور میں ایسے ہوگا یہ پانی ہے یہ پریشر تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پانچ کلومیٹر کا ایک رستہ جو ہے درمیان میں کھلا کیونکہ اس تیز ہوا کی وجہ سے وہاں پہ جو کیچڑ تھا اس کیچڑ نے چار یا پانچ کلومیٹر دوسرے ساحل تک جانے کے لئے اس میں تیز ہواوں کی وجہ سے اتنے گھنٹے مل گئے کہ وہ لشکر جو ہے وہ چار فور آرز ونڈو مل گئی ان کو ٹھری اور فور کلومیٹر اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ہوا کا دباؤ کم ہوا اور اس کے بعد سائنٹیفکلی انہوں نے اس جگہ کو جا کے سٹیڈی کر کے اور میں پھر اس میں یہ بھی نہیں کہ سائنٹسٹ انہوں نے بات کیے اگر میں گارڈین شو کروں یہ ریفرنس دی رہا ہوں کچھ عرصے پہلے کہ گارڈین کا تو گارڈین میں انہوں نے یہ تیسی سلائڈ ہے کہ میریکل سائنس کلیمز ایٹ اس فگرڈ آؤ ہاو دو سی وز پارٹڈ فور اسرائیلی آئٹس بنی اسرائیل کے لئے جو ہے سمندر کس طرح سے کھلا تھا اور وال اسٹریٹ جنرل یہ میں دنیا کے ظاہر ہے کہ جو مکر اخبارات ہیں ان کو بھی کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ اور پھر وال اسٹریٹ جنرل وہی کہہ رہا ہے کہ ہاؤ ڈیڈ موزز پارٹ ڈی ریڈ سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہر ایمر کو کیسے کاٹا مطبع اس کو اس کی سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اچھا ریشیا ایک تو ہے نا نیشنل سینٹر فور ایٹموسفیر ریسرچ یہ کولوراڈو والے یہ کہتے ہیں کہ یہ بہر ایمر میں نہیں تھا یہ اوپر ہوا تھا یہ وال اسٹریٹ جنرل میں بھی اس کی سرچ ہے اگر کوئی چاہے تو اس کو پڑھ لے اور اس میں پھر وہ جو ریشنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیچے ہوا تھا وہ کہتے ہیں اوپر ہوا یعنی نیرسویس کے پاس ایک جھیل تھی دریائے نیل کے پاس یہ نورتھ ایجپٹ میں وہ علاقہ اب بلکل جو ہے وہ تائنس کی کا علاقہ ہے وہاں خندرات وغیرہ ہیں وہاں وہ کہتے ہیں کہ ایک دوانے میں جھیل ہوتی تھی جھیل وہاں سے کراوس کیا تھا یہ ریشنز جو ہیں ان کی اسٹریٹی بتاتی ہے اور اسی کو پھر میں اس پہ اے بی سی نیوز کو بھی میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ سائنٹیز ایکسپلین ریٹسی پارٹنگ ایدر میریکلز چوتھی سلائیڈ ہماری اور پہلی جو سلائیڈ ہے واشنگٹن پوز کی نو ریالی دیریز ایسائنٹیفک ایکسپلینیشن تو پروپر سائنس اچھا تو یہ جو ہے نا خطہ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ایتھوپیا ایڈیٹیریا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں سے ہم کو اپنے مذہب اپنے مذہب میں بھی اور ظاہر ہے کہ جب ہم قرآنشی پڑھتے ہیں تو اس میں بے شمار واقعات ہم تو سارے انبیاء کو پہ ایمان لاتے ہیں تو وہ انبیاء وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ جس پہ پوری بنی سرائیل سورہ بنی سرائیل ہے اور بہت جگہوں پہ سورہ بنی سرائیل بھی ہے سورہ بکر آئی سارے بنی سرائیل کے حوالے سے بہت جگہوں پہ نام ہے بے شمار پیغمبر وہاں پہ آئے تو وہ ہمیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو مختلف پوائنٹ ویو سے دیکھیں ماضی کا تو ہوئی گیا لیکن فیوچر میں مستقبل میں میں اس کو بات کر کے اس کو پھر یہاں پہ اس کو ختم کرتا ہوں اس بات کو لیکن باب الفتن مسند احمد ابو دعود بخاری شریف ان میں جو قرب قیامت سے پہلے جو بالکل آخری علامات ہیں آخری دور کی علامات ہیں بالکل آخری دور کی بالکل آخری لمحات آخری وقت آپ سمجھ لیں تو اس کا کلوجر جو ہے وہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ذل صفقین ایک شخص ہے وہ آتا ہے اور وہ قابع شریف کو اڈھاتا ہے یہ ایک بہت زیادہ تکلیف دے جو ہے وہ بات ہے جو کہ احدیث میں بیان ہوئی ہے لیکن اس شخص کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ شخص حبشہ سے آئے گا اچھا یعنی یہ نہیں کہا گیا یعنی جی یعنی جب یہ نام لیا گیا کہ یہ ذل صفقین جو ہے یہ شخص یہ کون شخص ہوگا یہ ایک شخص ہوگا جو حبشی ہوگا اب حبشی سے ہمارے ملاقات جو مراد دل لیتے ہیں وہ یہ کہ جی کوئی سے آپ فارم ایسا نہیں ہے حبشہ ایک جگہ تھی ایک جگہ ہے اس جگہ ایتھوپیا ایریٹیریہ یمن سعود بادشاہ ہے ہوتا ہے اسی طرح سے یہ جو علاقہ ہے اس علاقے کے یہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور پھر آخر زمہ سے پہلے تو اس علاقے میں جب جنگ ہو رہی ہے اور خانہ جنگی ہو رہی ہے اور وہاں پر ان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ کہہ رہا ہے اے بے احمد کہ میں آگے جا کے یہاں پر لڑوں گا لیکن تگرے سے فورسز کو آگے نہیں آنے دوں گا اور ایتھوپیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو ہمارے ملک میں لڑنے کی سازش ہو رہی ہے یہ چاہتے ہیں حکومت گر جائے سودان کی طرح اور سودان اور وہ ڈیم بن رہے ہیں وہاں پر اور ظاہر ہے کہ ایجپ کے ساتھ مسائل ہیں اور سارے تو ایک رخ ہے اس کا لیکن دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ جو دور ابتلا ہے یہ جو خانہ جنگی ہے یہ مارا ماری اس جگہ پہ ہو رہی ہے جس جگہ کو سلطنت اقسم اور جہاں پہ نجاشی بادشاہ ٹھیک ہے روک سب ایک بریک لے لیتے ہیں واپس آکے آپ سے سیاسی معاملات اب آجاتے ہیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ رشیا چائنہ اور انڈیا کے فارم منسٹرز نے آپس میں بات کی ہے رشیا چائنہ اور انڈیا کے فارم ٹھیک ہے روک سب اس پر آپ سے بات کریں گے ناظرین بریک ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین جی روک سب چائنہ رشیا اور بھارت کی بات چیت چل رہی ہے اس وقت اس حوالے سے بتا رہے تھے پلیز بقاسد بتائیے گا جی دیکھیں دو تین باتیں بڑی یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ گلوبل ٹائمز کو میں پھر کوٹ کر رہا ہوں اور جو ستر وی ہماری سلائیڈ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رشیا چائنہ اور انڈیا ان کے فارم منسٹرز نے آپس میں بات کی ہے اور ان کی جو بات ہوئی ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں انہوں نے یہ جو سمیٹ آف ڈیموکریسی اب یہ بہت ایک دلچسپ موڑ ہے اس وقت چائنہ اور چائنہ اور رشیا انڈیا سے کہہ رہا ہے کہ جو کہ ظاہر ہے انڈیا کے ساتھ رشیا کے ایک تعلقات ہیں ان کو ویپنز دے رہے ہیں ان کو اور مدد ہے چائنہ کے ساتھ ان کے ظاہر ہے تجارتی تعلقات ہیں انڈیا کے لیکن لڑائی بھی چل رہی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیموکریسی ٹرپ سے نکلو یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ ویڈیو کانفرنس ہوئی ہے اور اس کا علامیہ نہیں جاری ہوا انڈیا نے کیا فیصلہ کی میں نہیں جانتا لیکن اس سے پہلے جو نائنٹین سلائیڈ ہے اس کے مطابق انڈیا انوائٹی تو یو ایس سمیٹ آف ڈیموکریسی دن دس اور پرائمیسٹر موڈی لائکلی تو اٹینڈ پرائمیسٹر موڈی یہ کہہ چکے تھے کہ میں اس کو اٹینڈ کروں گا لیکن چائنہ اور رشیا نے اب انڈیا سے بات کی ہے اس کی بیٹی سگنی فیصل ہے کم آؤٹ آف ڈیموکریسی ٹرپ اچھا اب اس میں بنگلہ دیش جو ہے وہ نہیں ہے پاکستان ہے ترکی نہیں ہے سعودیری بیہ نہیں ہے ایران نہیں ہے یو ای نہیں ہے چائنہ نہیں ہے رشیا نہیں ہے آزربائی جان نہیں ہے بنگلہ دیش نہیں ہے مضیح اسلامی مالک مضیح اسلامی مالک نہیں ہے اور بہت زیارے مغربوں والی بھی آسٹریلیا نہیں ہے مثال کے طور پر مغربوں والی بھی بہت زیارے ہیں وہ کہتے ہیں آسٹریلیا جو ہے وہ تو کوئی نہیں ہے جو کومن ویلز بھول کیا وہ نہیں ہوگی اچھا لیکن کومن ویلز میں پاکستان اور انڈیا بھی ہیں تو وہ بہرحال ایک عجیب سی گڑڑ بڑ سی وہ لیکن یہ بات بڑی انڈیسٹنگ ہے کہ چائنہ اور رشیا انڈیا سے کہہ رہے ہیں کہ تم آپ سمجھنے نا کہ ورچو سمیٹ ہو رہی ہے یعنی ان پرسن نہیں جانا وہاں پہ واشنگن ورچو سمیٹ ہے دنیا کی ایک سو دس ملکوں کو بلایا ہے کچھ آئیں گے کون نہیں آئے گا کس نے کنفرم کیا ابھی تک نہیں پتا پاکستان کی طرف کوئی جواب نہیں گیا اور ورچو لی ہوں گے یعنی ایک ظاہر ہے کہ ایک بڑی سی ایک کھڑکی سی ہوگی اس میں بہت سارے جو ہیں ملکوں کے لوگ بیٹھے ہوں گے تو اب اچھا اب یہاں پر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو جانا چاہیے لیکن میرا ایک سوال ہے یعنی جانا چاہیے ورچو لی یعنی پی ایم ہاؤس میں ہی ہو لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ واشنگن ڈی سی میں اور ان کی بائیڈن سے بات ہوگی پریزنٹ بائیڈن سے ابھی پریزنٹ بائیڈن نے ان کو ظاہر ہے کہ ابھی تا بات نہیں ہوئی ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور اس ڈیموکریسی میں کانفرنس میں اگر ٹرکی بھی نہیں ہے اور سعودی عربیہ بھی نہیں ہے اور ایران بھی نہیں ہے اور یوئی بھی نہیں ہے اور ایجب بھی نہیں ہے اور ونگلہ دیش بھی نہیں ہے اور سب سے بڑکے ریشیا اور چائنہ بھی نہیں ہے تو آزربائیجان بھی نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو انہوں نے بلایا اس میں اور انڈیا کو بھی بلائے جائے انڈیا کو ریشیا اور چائنہ نے اپروچ کر لیا کہ آپ نہ جائیں پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے جو میں نے اپنا میرے میں تو کہتے ہیں کہ میں کوئی پالیسی میکر یا ڈیسیجن میکر نہیں ان لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ اگر وہ انڈیا سے انہوں نے بات کی ہے کہ تم ڈیموکریسی ٹیپ میں نہ جاؤ اب انڈیا بھی وہ کہتے ہیں نا ریڈ نوٹی سے اس پر الٹ کھڑا ہو گیا کہ اب کیا کریں تو ریشیا نے بات کر دی چائنہ نے بات کی ہے کہ نہ جاؤ تو وہ جاتے ہیں نہیں اور نہیں جاتے تو کیا وجہ بتاتے ہیں کیوں نہیں جا رہے پریزنٹ بائیڈن کہ امریکنز امریکہ اتحادی تو وہ تو جائیں گے جا رہے ہیں یا اب ریشیا نے کیا میسیج دیا ان کو یہ بھی اپنی انٹرسٹنگ بات ہے ریشیا چائنہ اور انڈیا ایک ساتھ بیٹھ کرنے کے لیے نہیں جاؤ کم آٹ آف ڈیموکریسی ٹیپ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے یہ بہت اہم ہے ریشیا چائنہ یہ سارے نہیں جا رہے ٹھیک ہے نا اسلامی ملک نہیں ہے دو اسلامی ملک ساری مشرے کے وسطح سے انہوں نے صرف دو ملک بلائے ہیں اسرائیل اور اراک اراک اچھا تو اراک جی جارڈن بھی نہیں ہے ایجیب بھی نہیں ہے اچھا تو بات یہ ساری کہ اب پاکستان کیا فیصلہ یہاں پر ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا یہاں پر آج صبح تک یہ بات ہو رہی تھی کہ موسٹ لائکلی پرائمیسٹر امران خان اس میں شریک ہوں گے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان اس میں شریک ہوتا ہے اور اگر شریک ہوتا ہے تو اس پہ پھر وہ ممالک جو نہیں ہیں اس میں کیونکہ چائنہ رشیا کا انڈیا کے فارم منسٹر سے بات کرنا امپورٹنس رکھتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو گارڈین ریپورٹ کر رہے ہیں اور جو سی این بی سی ریپورٹ کر رہے ہیں آج کا بائیس سوی اور تیسوی سلائٹ وہی کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جب سے کوویڈ آئے سب سے زیادہ چوبیس گھنٹوں اور تالیس گھنٹوں میں تیل کی قیمتیں گر گئیں دنیا میں میں یہ بائیس سلائٹ شو کر رہا ہوں گارڈین کی آئل پرائیس ڈروپس ٹین پرسنڈ بیگیسٹ ون ڈی فال سنس ارلی ڈیز آف پینڈیمک پینڈیمک آنے کے بعد سے لے کے آج تک تیل کی قیمتیں دنیا میں اتنی نہیں گریں جتنی ایک دن میں گر گئی ہیں پھر اس کے بعد میں سی این بی سی کو کوٹ کر رہا ہوں آئل ڈروپس ٹیرہ پرسنڈ ورس ڈی آف دو ہزار اکیس بریک بلو ستہ ڈالر ایز ای نیو کوویڈ ویرینٹ اس پاک تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں وہ نیو ویرینٹ تو آگیا ہے ٹھیک ہے نا اور جو نیو ویرینٹ آیا ہے وہ ویرینٹ اب کیا آگے اپنی کہانی سناتا ہے اومکرون اس کا نام رکھا ہے اومکرون جو ہے وہ یہ جو گریک الپیٹس کے اوپر میں نے آپ یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں جو اس کے جتنے ویرینٹس آتے ہیں یہ کوویڈ کے تو ان کا نام جو گریک الپیٹس ہیں ایلفا بیٹا گاما ٹھیک ہے نا ڈیلٹا تو یہ پہلے ڈیلٹا تھا تو جو پندروہ الپیٹ ہے وہ اومکرون ہے جو جو او کی شکل میں ہوتا ہے ٹھیک تو وہ اومکرون لیکن اس میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے آہ ایفریکا ساؤت ایفریکا میں وہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے کئی ملکوں میں بنگل تین دو تین چیزیں میں دیکھنی ہوتی ہیں کیا زیادہ آہ یہ تیزی سے پھیلتا ہے تو ابھی تک اس کا کوئی پروف ہمارے سامنے نہیں آیا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کی جو آر ویلیو ہے وہ باہ لیکن ابھی فوری طور پر اس کا کوئی پروف نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ موٹیشنز اس پہ زیادہ ہیں بہرحال لیکن اس کا ڈیٹا ابھی چند دنوں میں سامنے آئے گا دوسری بات ہی ہوتی ہے کہ کیا اس کی علامات زیادہ خطرناک ہیں کیا زیادہ کیا جو ویکسینیشن ہیں آہ ویکسینیٹڈ لوگوں میں ہی آیا ہے لیکن کیا وہ آہ ڈیٹس زیادہ ہو گئی یا ایمیونٹی ان میں آلیڈی ہے تو ابھی ہم نے اس کو دیکھنا ہے لیکن آہ تمام دنیا نے پری کوشنز لے لی ہیں پاکستان سمیت آہ جیومنی میں کیس ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے بلجیو میں کیس ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے برطانیہ میں کیس ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے تو اب وہ اقدم سے دنیا جو ہے وہ دوبارہ آہ اس طرف جا رہی ہے کہ اس کو ذرا احتیاط کے ساتھ آگے چلا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کہیں ایسے رخ پر نہ چلا جائے کہ پھر دوبارہ کنٹرول سے بھر ہو جائیں میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ اس نے ہمیں پھر یاد دلا دیا کہ کوویڈ بھی ختم نہیں ہوا کوویڈ ابھی اپنی جگہ پہ ہے تو کوویڈ کو بھولنا بھی نہیں چاہیے اور کوویڈ کی جو احتیاط ہے اور باقی جو چیزیں اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اگلا جو ہفتہ ہے پاکستانی سیاست میں اہم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سپریم آہ کورٹ آف پاکستان ہائی کورٹ سپریم کورٹ عدالتوں میں مختلف کیسز لگنے ہیں یہ جو آوڈیوز اور ویڈیوز اور یہ ایک عجب سائن کا ایک تفان آیا ہوا ہے اس کو تفان بتمیزی کہیں یا اس کو تفان اس کو کیا نام دیا جائے اور بھی آ رہی ہیں ویڈیوز اور ڈیوز بات کی جا رہی ہے ساری تو ایک ہی جگہ ہے جو اس بہران کو اس بہران کو یہ جو ہیں کیونکہ ان کا براہراز تعلق جو ہے وہ ملکی سیاست سے اور وہ ہے عدالت تو عدالت کیا کوئی ایسا فرم ہے جو عدالت نے ایک تو بات کی کل اسلامباد ہائی کورٹ نے بہت بڑا فیصلہ دیا کہ جو ریٹائر جیج ہیں وہ ان کے بارے میں کوئی بات کرنا توہین عدالت نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عدالت اس مسئلے کو حل کرے گی کوئی کمیشن بنے گا کوئی فرم بنے گا پھر ہی یہ مسئلہ حل ہوگا کہیں تو اس مسئلے کو حل ہونا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں ادھر سے صحیح ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ ایڈیٹ ہے ہوگی یہ ایڈیٹ ہے تو اس کو حل کرنے کا اور اس میں ظاہر ہے کہ بڑی شخصیات کا نام آ رہا ہے ملکی سیاست لوگ سارے لوگوں کے اب دیکھیں آج بھی وہ نصرہ ٹاور اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے وہ کونفرنس ہوئیے کراچی میں اس میں لوگ جو ہیں وہ آباد والے اور باقی پولٹیکل پارٹیز بھی اور انجیوز بھی وہ سارے رو رہے ہیں اس وقت اور رحم کی اپیل ہی کر رہے ہیں سارے کہ اس فیصلے پہ کسی طرح سے نظر سانی ہو کہ یہ جو ٹاور گر رہا ہے تو جو زمداران تھے جنہوں نے بیچی وہ زمین بیچی این او سیز دیں بے شمار تو ان لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی اور تو یہ میرا خیال ہے کہ جو پورا سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر جو فلاؤز ہیں ان کو دور کرنا ضروری ہے اسی طرح سے یہ جو اب ایک بہران سامنے کھڑا ہو رہا ہے کہ جی مستلف مطلب ہے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ آوڈیو ایک آ جائے دوسری آ جائے اگر حکومتی وزراء کا تعلق نہیں تھا تو یہ بیان بازی جو کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا تھا نہیں وہ تو ظاہر ہے حکومت اس کے حکومت نے تو یہ جو اصل میں بات ایک مجھے بیان جو ہے نا باقی تو سارے سیاسی بیان آتے ہیں لیکن ایک بیان مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا کہ اس پارٹی نے عدالت اور فوج پر حملہ کر دی ہے فوج پر کیسے حملہ ہو سکتا ہے یہ جو ہوتا ہے نا مطلب وہ ظاہر ہے کہ آداروں کے بارے میں کوئی بات کرنا کچھ ہوتا ہے حملہ کر دینا یہ اس وقت سن کے کچھ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ حملہ کیسے کر دی ہے اچھا لیکن بات یہ کہ عدالتیں عداریں ظاہر ہے کہ ان کا تقدس ان کی ان کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے اور حکومت کا یہ جو سٹیپن حکومت کیونکہ یہ فوج صاحب نے اچھا کیا آج اگر ان کا بیان آئے کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ حکومت بہت زیادہ آگے جا کے ساکر نصار صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ ان کا کیا تعلق ساکر نصار صاحب کیوں کر رہے ہیں باقی ججز کے ساتھ اتخار چورج صاحب کیا تو وہ اچھا کیا کہ ان کو اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا فوج صاحب نے بیان دیکھے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اگر ساکر نصار صاحب کے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں کیونکہ دیکھیں نا وہ ساکر نصار صاحب کے فیصلے کو اگر وہ ہٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے لوگ اس ویڈیو سے فیصلے کو تو اس کی اثر میں تو پھر حکومت آ جائے گی نا کہ وہ کیسے ہوا تھا میرا خیال ہے کہ اس کی سٹیٹیجی بہت سو سمجھ کی بنانی چاہیے حکومت کو کہ کیا اسٹانس ہوگا جب مسلم لیگ نون جائے گی عدالت میں اگر حکومت پیچھے اٹھ جائے گی لیکن فیصلے کا اثر تو ہوگا حکومت بلکل سر بلکل کیونکہ ساکر نصار صاحب اگر یہ بات کریں ایک الیکشن میں ایسے ہوئے تو حکومت الگ بھی نہیں اپنے آپ کو کر سکتی لیکن ایک طریقے سے اس نے رہنا بھی ہے وہ کیا طریقہ ہوگا وہ ظاہر ہے کہ اب لیکن جلسے اور تقاریر شروع کر رہے ہیں کل پرسوں سے تو وہ ظاہر ہے کہ بات کریں گے کھل کے تو اس کے نتیجے میں اور ساتھی عدالتوں کے دریم معاملہ چلے گا ناظرین انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملقات ہوگی اچھے اجازت دیجئے اللہ حافظ جی روکسا اپنے دوستوں اور اشتداروں کے دنواح کے لوں گا سب خیال لکھئے گا اللہ حافظ